سیاسی لڑائی ہنگام آرائی بنتی جا رہی ہے آگ دونوں طرف پرابر لگی ہوئی ہے زبانیں شولے اگل نہیں ہیں کسی پارلیمانی پارٹی کو ساتھ ملا کے لے کے آتے ہیں تو یہ آئیلی اور قانونی ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عسام غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتا چلا خبر یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک سیاست کو تاریخ کر رہی ہے سیاسی لڑائی ہنگام آرائی بنتی جا رہی ہے آگ دونوں طرف پرابر لگی ہوئی ہے زبانیں شولے اگل نہیں ہیں خطرہ یہ ہے کہ رہبروں کی یہ شولہ بیانی کہیں جمہوریت کو جرا کر بھسم نہ کر ڈالیں آج وزیراعظم عمران خان لوئر دین میں تھے اداروں پر حملوں کا الزام لگا کر انہیں اپوزیشن رہنواؤں کو خوب لطاڑا لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس جلسے میں شرکت سے انہیں بھی ایک ادارے الیکشن کمیشن نے روک دیا تھا کیونکہ الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق کے مطابق پبلک آفس ہولڈرز پر انتخابی مہمیں حصہ لینے پر فابندی ہے لیکن جلسے میں نہ اس پابندی کی دھجیاں نہ صرف یہ کے دھجیاں اڑائے گئے بلکہ وزیراعظم نے خطاب میں اپوزیشن قیادت کو آڑے ہاتھوں لیا اڑا کر رکھ دیا وزیراعظم کا کہنا یہ تھا کہ ابھی ان کی جنرل باجوا سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہیں لیکن جنرل باجوا میں تو انہیں نہیں کہتا البتہ عوام نے اس کا نام ڈیزل رکھ دیا ہے وزیراعظم مولانا ہی نہیں نواز شریف آصف زرداری اور شہباز شریف پر الزامات بھی لگائے اور ڈاکو چوہے اور سب سے بڑی بیماری جیسے القابات سے بھی نوازا دعویٰ یہ کیا کہ تین ڈاکو ان سے این ارو مانگ رہے ہیں الزام یہ تھا کہ ڈاکو کا یہ گلدستہ فوج کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے دوسری طرف اپوزیشن قیادت کی طرف سے بھی اس حملے کا فوری اور قرارہ جواب آیا شہباز شریف نے وارننگ دی کہ زبان کو لگام دیں ورنہ انہیں لگام دینا آتا ہے مولانا کا کہنا تھا کہ ادم اعتماد سے حکومت کے حواس کھو گئے ہیں بکھلا گئے ہیں اس چولہ بیانی نے سیاست میں نئے پساد کی گھنٹی بجا دی ہیں خدشہ یہ ہے کہ رہبروں کے لہجے میں یہ تلخی تصادم کو ہوا دے سکتی ہے کیا رہبر اس کو سمجھیں گے یا پھر اپنے اپنے مفادات کے لیے ملکی اور عوامی مفاد کو خطرے میں ڈالتے رہیں گے دیکھنا یہ بھی ہے کہ ادم اعتماد کی تحریک کا نتیجہ کیا نکلے گا جس کے لیے دونوں طرف سے پورا زور لگایا جا رہا ہے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں ایک دعوے کپتان کے اہم کھلاڑی علیم خان کی نون لیگ میں شمولیت کیا بھی ہے خبریں ہیں کہ علیم خان اور جانگلی تنین نے لندن میں نواز صریف سے ملاقات بھی کی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور ملکی سیاست کس طرف جا رہی ہے اسی سے آغاز کریں گے فیاض الحسن چوہان صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں سینئر آنمامہ ہیں وزیر بھی ہیں اور بابڑوگر صاحب غلامل صاحب بھی میرے ساتھ ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب ایک دلچسپ بات یہ نظر آئی ہے کہ شاید پہلی دفعہ ہے جب سے یہ طریقہ اعتماد کا زور ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل محمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اعتماد کی تحریک کامیاب نہ ہو لیکن پھر اس کے بعد انارکی ہوگی تو یہ کیا ہوا ہے کہ آپ کی نظر میں کہ یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کسی طرح ناکام ہو جائے اللہ الرحمن الرحیم اسامہ بھائی بات یہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ پریویلنگ سرکمسٹینسز ہیں اس کے اندر تو ان کے پاس 172 افراد نہیں ہیں ہاں اگر ہمارا کوئی اتحادی ٹوٹ کے ان کے پاس آتا پاپ والے کاف لیگ والے جی ڈی اے والے ایم کے والے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اوپن لی تو ایک چیز سمجھ آتی کہ ہاں جی ہم سے اتحادی ٹوٹ گئے اب نہ کوئی اتحادی ٹوٹا ہے نہ ہمارے جنب کوئی میمبر ایسا ہے جو فرنٹ فوٹ پہ آ کے سامنے آیا ہو تو یہ کس مو سے جاہاں وہ تحریک اعتماد کرنا چلے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم آئینی طریقے سے جمہوری انقلاب لانا چاہتے ہیں نہیں جنب آئینی طریقے سے جمہوری انقلاب اس صورت میں آتا کہ جب کوئی اتحادی کوئی پارلیمانی پارٹی وہ حکومت سے ٹوٹ کے آپوزیشن کے ساتھ ملتی تو یہ آئینی جنب ان کا طریقہ کار تھا لیکن اگر یہ کسی پولٹیکل پارٹی کے اندر حکومتی پارٹی کے اندر پیسوں کے ذریعے سے نقب لگائیں گے تو یہ غیر قانونی ہے یہ غیر اخلاقی ہے یہ غیر انسانی ہے جس کا اظہار یہ اوپن نہیں کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں اس کے اوپر سپریم پورٹ کو جو ہے وہ فوری طور پر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے اور ان کے اوپر جو ہے وہ آئینی اور قانونی تدخل لگنی چاہیے ان آپوزیشن لیڈروں کو جو ہے وہ پابندہ سلاسل کرنا چاہیے کہ تم کس طریقے سے مخالف گروپ کے پارٹی کے جو ہے وہ ایم ایل ایس کو خریدنے کی اور ایم پی ایس کو خریدنے کی بات کر رہے ہو ان کو اپنے ساتھ بلانے کی بات کر رہے ہو سکسٹی تھری آرٹیکل آئین کا تو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا ہاں ایک پولٹیکل پارٹی پوری کی پوری ٹوٹ کے کوئی بھی وہ ان کے پاس جاتی ہے تو وہ غیر آئینی نہیں ہے لیکن اگر کسی بھی پولٹیکل پارلیمانی پارٹی کا ایک میمبر ٹوٹتا ہے وہ تو آئین کی جناب دھجیے اڑانا ہے تو یہ آئین کی دھجیے اڑانے لگے ہو پاپر صاحب پاپر صاحب پرلیمان رہے اپنے موہ سے چوہان صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چوہان صاحب یہ فرمائیے کہ سینٹ میں بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا وہاں آپ کے امیدوار جو ہیں وہ جیت گئے اور آپ نے یہ دیکھا تو وہ تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی کی آپ کی جانب سے آپ کی پارٹی کی جانب سے اس طرح کی اخلاقی طور پر خرید و فروف کی یا اس طرح سے آپ کے ووٹ بڑھنے کی وہ کیا تھا وہ آپ کی محبت تھی لوگوں کی یا کیا اس کو کہیں گے جی جو رو چیف صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کوئے میں چھلانگ باروں ہوں تو آپ بھی ماریں گے آپ مجھے بتائیں تو جواب دے نا سپوس میں کوئے میں چھلانگ بارتا ہوں تو آپ بھی گوہ میں چھلانگ ماریں گے میں اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہوں آپ رہنما ہیں آپ بھی کوئی غفتی کریں گے آپ رہنما ہیں رہنما کے پیچھے پیچھے لوگ چلتے ہیں میں اپنی بات کمپلیٹ کر دوں نا پھلا آپ کے سوال پوچھا میں آپ جواب دے دوں بات یہ ہے کہ اگر اس وقت اس جناب آپوزیشن کی طرف سے اگر کوئی لوگ ٹوٹے تھے تو یہ کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے میرا ایک گناہ آپ کو گناہ کرنے کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں دیتا میرا ایک گناہ بابر ڈوگر صاحب کو گناہ کرنے کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں دیتا نہ کوئی مذہب کی کتاب نہ کسی ملک کے آئین اور قانون کی اور ایتھکس کی کتاب جو اس بات کی اجازت دیتی ہے ٹھیک ہے نا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ ہمارے اتحادیوں میں سے کسی اتحادی کو ساتھ بلا کے کسی پارلیمانی پارٹی کو ساتھ بلا کے لے کے آتے ہیں تو یہ آئینی اور قانونی ہوگا اگر یہ ہماری پارٹی میں سے بندے توڑ کے اور وہ بھی خرید و فروغ کر کے اگر وہ لے کر آتے ہیں تو یہ غیر آئینی ہے میں نے تو سیمپل سی یہ بات کی ہے میری اس بات کو دنیا آپ کے بندے صاحب بکھ سکتے ہیں اس کو رد کر دے کہ میں نے بات غلط کیا اچھا چوہان صاحب نہیں نہیں چوہان صاحب آپ کے بندے بکھ سکتے ہیں آپ کے بندے آپ کے بندے تو خان صاحب کے ڈیڈیکیٹڈ سبائی ٹائگرز ہیں وہ کیسے بکھ سکتے ہیں آپ کو کیوں شاک ہے کہ آپ کے بندے بکھ رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں حسد آدم علیہ السلام ماشاءاللہ اللہ کے جنب بڑے کتنے قریب تھے وہ شیطان کے ورگلانے پہ آگئے تھے نا تو جب شیطان ورگلانے پہ آئے تو جاہنا وہ بڑے بڑے انسان جاہنا بڑے بڑے لوگ جاہاں وہ جگمگا جاتے ہیں اس وقت سے بات یہ ہے شیطان جب اپنا کام بسائے شیطان کس کو کہہ رہے ہیں زرداری کی صورت میں شباہ شریف زرداری مولانا فضل ایمان بابر صاحب کا بھی یہ اس وقت سیاسی شیطان ہے یہ جو شیطانیہ کر رہے ہیں یہ سیاسی شیطانیہ ہے یہ جو ڈالرز کے ذریعے سے پیسوں کے ذریعے سے خرید و فروخت کر رہے ہیں یہ ہاؤس ٹریڈنگ کر رہے ہیں یہ شیطانیہ ہے یہ سیاست کو پاکستان کی سیاست غلازت کی طرف جھوکنے کے مترادف ہے یہ پاکستان کی سیاست کو اسی آل شریف کی اجاد کرتا چھانگا بانگا کی سیاست بھوربن کے جنات پی سی کی سیاست خرید و فروخت کی سیاست ججوں کو خریدنے کی سیاست جنرلوں کو خریدنے کی سیاست جنرلسٹوں کو خریدنے کی سیاست پلاٹوں کی سیاست لفافوں کی سیاست جو آل شریف نے شروع کی اس پاکستان کے اندر یہ اس کی طرف جو لے کے جاتے ہیں شیطانیت نیت اور کیا انسانیت ہے روحانیت ہے یہ اچھا بابر ڈوگر صاحب نے بھی سوال کرنا ہے اچھا فیاض حسن شوان صاحب ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا لوگوں کو دکھا دے کہ آج عمران خان صاحب کس موڈ میں تھے کتنے جارہانہ موڈ میں تھے سوشل مڈیا بھرا پڑا ہے کہ عمران خان صاحب نے کیوں یہ کہہ دیا کہ جی میں نے جنرل باجوا کو ایک طرح سے نکار کر دیا کہ میں تو نہیں کہتا اس کو فضل الرمان کو فضلو یہ تو ڈیزل یہ لوگ کہتے ہیں یہ بات پھر یہ نیوٹرل والی بات کی جانور نیوٹرل ہوتا ہے تو لوگ اس کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انہوں نے ایویلوڈ اسٹیبلشمنٹ کو ایمبرس کرنے ہی کوشش کر دی عمران خان صاحب نے آپ کیا کہتے ہیں نئی باتوں میں سے جتنے مرضی مطلب نکال لیں ہر انسان جانا یہ بسیکلی وہ کہتے ہیں نا کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں ہر انسان ہر چیز میں سے ہر فکرے میں سے ہر ایونٹ میں سے اپنی مرضی کی جو مرضی بات نکالنا چاہے نکال سکتا ہے یہ اللہ نے واحد انسان کو جانا یہ جنب کوالٹی دیا یہ وص دیا ہوا ہے انسانی مخلوق کو تو مطلب آپ جو مرضی نکال لیں خان صاحب بنیادی طور پر ایک بڑے اپن ہارٹڈ اور غیر منافق قسم کے آدمی ہے غیر منافق جو منافق ہوتا ہے جو ڈپلومیٹ ہوتا ہے وہ ڈپلومیسی والی باتیں کرتا ہے جو بچارہ دبنگ آدمی ہوتا ہے دلہر آدمی ہوتا ہے وہ کھلی ڈھلی بات کر دیتا ہے انہوں نے ایک بڑے گوڑ مل جیسٹر کے اندر یہ کہا کہ وہ گفتگو اور ہی ہوگی ایک اچھے ماحول کے اندر تو باجوا صاحب نے کہا ہوگا کہ یار ڈیزل نہ کہوں اس کو بچارہ چیختہ چلاتا ہے جنہاں تو اس پہ انہوں نے کہا دیا ہوگا نہیں بھاجر میں نے تو نہیں کہا یہ تو عوام نے نام ڈالا ہے اور عوام نے بھی نہیں ڈالا اس کی اپنی کرتوتوں نے ڈالا ہے آپ لوگ میں سے اکثر جانتے ہوں گے بیورو چیف صاحب بھی جانتے ہوں گے جناب ایٹیز کے ایڈ کی اور نائنٹیز کی جانا ساری پولٹکس ہمارے تو ٹپس پہ آ جانا کہ کس طریقے سے جب وہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے تنگ آ کے ان کو کہا تھا یار اس کو خزانے کی چابی دے دو نصیر اللہ خال بابر ہوتے تھے انیس سو ترانوے سے لے کے انیس سو اسٹانوے کی جو اسمبلی تھی جو ان کی پیپلز پارٹی کی حکومت تنگ آ گئے تھے جانا تالبان کو اور جانا فارستان کی جنگ میں اس کو تالبان کو ڈیزل کے پرمٹ کے نام پہ اربوں کروڑا روپے جانا اب اس فرد نے کمائیا اس کی اس کا پیٹی بھی بڑھتا تھا جو پچپل لاکھ کی لسی کھا گیا جانا کشمیر آنس گھر میں جانا سرکاری گھر میں اسلام آباد تو وہ ڈیزل کے پرمٹ جانا کروڑا اربوں روپے کے کھا جائے تو پھر اس کو کیا کیا اس کا نام رکھیں اس کو اللہ کا ولی کہیں غوث کہیں کتب کہیں کلندر کہیں کیا کہیں تو وہاں اس کو ڈیزل کہتی ہے اچھا پیان صاحب کل عمران خان لاہور بھی آئے آج جو تقریر کر رہے تھے وہ بڑے پور اعتماد ہیں لیکن اتحادیوں میں سے ابھی تک کسی نے کھل کے گورنمنٹ کی سپورٹ کا اعلان نہیں کیا نہ جی ڈی اے نہ ایم کی ایم نہ پی ایم ایل کیو نہ باپارٹی تو اتنا کنفیڈنس کیوں ہے دیکھو بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں نا آپ مجھے بتائیں شباہ شریف پرائیم میسٹر ہوگا جس کے مطلق ایف آئی اے نیب عدالتوں نے اس کے دو تین کیسز ہنڈڈ پرسنٹ اینڈ تک لگا دیے پروز کے ساتھ یہ مقصود چپڑاسی والی سرکار وزیر اعظم بنے گی یہ آصف زرداری وزیر اعظم بنے گی جس کے کیسز سارے نیٹ اینڈ کلین جینا سارے جالی ٹی ٹیز جالی بینک اکاؤنٹس کے ثابت تقریباً ہو چکے ہیں جس فیصلے ہونے ہیں کیا یہ مولوی فضل رحمان جینا یہ بنے گا وزیر اعظم اب آپ خب بتائیں نا تیس مارچ کو چالیس وزرائے خارجہ کی اسلامی کانفرس ہو رہی ہے اس کو ان تین شگوفوں میں سے کوئی شگوفہ جائے نہ وہ لیڈ کرے گا پاکستان کی آپ مجھے یہ بتائیں جس کے مطلق پچھلے پانچ سالوں کے اندر پاکستان کی ہر ادارے نے کیا ایف آئی اے کیا نیپ کیا ایس سی سی پی کیا پولیس کیا انظامیہ کیا اتصاب کی عدالتیں کیا سیول جج کیا سیشن جج کیا ہائی کورٹ کیا سپریم کورٹ ساروں نے کٹا چھٹا سارا کچھ پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھا ہوا ہے یہ لوگ آکے جانے پاکستان کو لیڈ کریں گے آپ بتائیں نا پھر دوسری بات یہ ہے چالیس سال تک اس پاکستان میں چالیس سال سے لے کے سو سو سال تک اقتدار کرنے والی پارٹی ہے مولوی فضل رحمان کی پارٹی جانا پاکستان بننے سے پہلے کی پارٹی ہے اسی طریقے سے جانا اے این پی پہلے کی پارٹی ہے یہ ستر ستر سال سے اقتدار کے مزے لوٹنے والے اور اس ملک کو اس تک پہنچانے والے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دے ہم پاکستان کے حالات بہتر کریں گے اکل کے اندو تم ہی نے تو اس ملک کے حالات خراب کی ہیں اب تم کہتے ہو کہ ہم حالات ٹھیک کریں گے ساڑھے تین سالوں میں حالات تو پہتری کی طرف گئے ہیں آپ مجھے تینوں دوست بتائیں ملکی سطح پہ کیا ایکسپورٹس بہتر ہوئی آپ کہیں گے واقعی بہتر ہوئی کیونکہ بڑی وائٹل بیس ارب ڈالر سے تیس ارب ڈالر تک آپ کی بلکہ ٹھتیس ارب ڈالر تک آپ کی جناب فورن ریمیٹس کیا وہ بہتر ہوئی آپ کہیں گے بلکل بہتر ہوئی کرانٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم ہوا بلکل ختم ہوا امپورٹ کنٹرول ہوئی بلکل کنٹرول ہوئی پی آئی اے بہترین حالت کی طرف گئی بلکل گئی ریلوے اچھائی کی طرف گئی بلکل گئی دا پوسٹ جو ہے وہ بہترین ہوا بلکل ہوا مواصلات کی انڈسٹری آپ کی وزارت بہترین پروفٹ دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے اور کونسی چیز ہے یار کونسا ادارہ ہے جو آپ کا بہترین کی طرف نہیں یا تو یہ آکے کہتے ہیں کہ ہمیں موقع دو آپ کی باتیں ٹھیک لیکن مہنگائی بھی بڑی ہے امپورٹس بھی بڑی ہیں یہ بھی ایفیکٹس ہیں مہنگائی پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر ہے مہنگائی بھی بڑی ہے گھی بھی ڈبل ہو گیا بیجلی کے بل بھی ڈبل ہو گیا سوئی گیس کے بل بھی ڈبل ہو گیا سر پچھلے پچھلے دو سال سے آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر امریکہ کے آپ پچھلے ایک سال کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں تجزیہ اٹھا کے دیکھ لیں اخباروں کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ چالیس سال کی امریکہ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ مہنگائی برطانیہ کے آپ تمام اخبارات اور تمام جنرلز اٹھا کے دیکھ لیں ان کے میکزینز اس کے اندر کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ برطانیہ کی چالیس سال کی ہسٹری میں سب سے زیادہ مہنگائی آپ کا یورپ کے اندر ایشیا کے اندر سعودی عرب کے اندر وسط ایشیا کے اندر ہر ملک کے اندر مہنگائی کا طفال ہے تو وہ عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں برطانیہ میں بھی عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں امریکہ میں بھی عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں کینیڈا اور آسٹریلیا کے اندر بھی عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں اور بھائی کووڈ کی وجہ سے آپ کی کمالٹیز مہنگی ہوئی کووڈ کی وجہ سے آپ کی شپنٹ مہنگی ہوئی کو اچھا سولے بابر ڈوگر صاحب دو ہزار سولہ نواز شریف کا دور اٹھائیس ڈالر فی بیرل پیٹرول تھا آپ کا آج جو ہے وہ کروڈ آئل جو ہے وہ ایک سو چھتیس ایک سو چھتیس ڈالر فی بیرل ہے آپ کا جناب آپ کا پام آئل جو ہے وہ سارا آپ دیکھ لیں ایڈیبل آئل وہ تقریباً دس کورا زیادہ مہنگا آپ کی ہر چیز آپ کی ڈالے مہنگی گیس مہنگی تو بھائی جب مہنگی چیزیں آئیں گی اور ستر پرسنٹ چیزیں پچھلے پچاس سال سے پاکستان کی جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہوں گی تو اس میں عمران خان صاحب کیا کریں گے پی ٹی آئی کی حکومت کیا کرے گی تو مہنگائی انٹرنیشنل فینامینا ہے اچھا باقی ساری چیزیں جو میں آپ کو گنوائی ہیں ہیلتھ انشوریس کارڈ پنجاب اور کے پی کے پی کے پیسر ہیلتھ پرسنٹ خالدانوں کے ہاتھ میں پاکستان کی ہسٹری میں تھا کبھی ایک جملہ ایک سوال ہے بلکل سادہ سا کہ رپیہ جو ہے اس کی تو جان ہی نکل گئی مثلا آپ کی ہر شیپ جاری ڈبل ٹریپل لیکن رپیہ جو ہے اس کی جان نکل گئی پہلے سو روپے کی جو چیز آتی تھی وہ اب تین سو کی نہیں آتی چار سو کی نہیں آتی تو یہ اتنا کچھ آ بھی گیا ملک میں پیسہ بھی آ گیا ریمٹنسز بھی آ گئے ایکسپورٹ بھی بڑھ گئی فگر بھی اوپر ہو گئے بہنگائی پرنیچر فنوامن ہے روپے کی جان کس نے نکال دی اچھا روپے کی جان آپ پوچھیں گے تو وہ بھی سولے آپ تسلی سے جنابے والا چاہ تین ارب ڈالر سالانہ واپس کیا کرتی تھی دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار تیرہ پاک زرداری کی حکومت پیپس پارٹی کی حکومت کرزہ واپس آپ کی ساڑے چار ارب پونے پانچ ارب ڈالر آپ کی واپس کیا کرتی تھی نون لیگ اور نواز شریف کی حکومت دو ہزار تیرہ سے دو ہزار ٹھارہ تا ہے ہم دس ارب ڈالر سالانہ واپس کر رہے ہیں دس ارب ڈالر سالانہ تو جنابے والا یہ پیسہ ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے ہم کھول رہے ہیں اور ان کے لیے ہوئے کرزے واپس ہم کر رہے ہیں تیس ارب ڈالر کا کرزہ ہم نے تین سالوں کے اندر واپس کیا دوسری چیز ابھی یہ جتنی آپ کو انسینٹیو دی ہے نا آئل کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتوں کو کم کر کے ٹیکس کولیکشن پاکستان کے اندر ہسٹری میں پہلی دفعہ اٹھتیس سو زیادہ سے زیادہ اٹھتیس سو ارب تھی اس وقت آج چھ ہزار سے اوپر اس مالی سال کے اندر اس مالی سال میں چھ ہزار ارب سے زیادہ ٹیکس کولیکشن ریونیو کولیکشن پاکستان کے اندر ہو رہی ہے پاکستان کی ہسٹری میں کسی اکیومت نہیں کی اس کی وجہ سے آئیے کافی بات کر لی اب تھوڑا اخلاقیات پر آ جاتے ہیں کیونکہ چوان صاحب بڑا خوفناک محول بنتا نظر آ رہا ہے جس طرح ہم نے کل رات بھی دیکھا کس طرح سے سارا ہم نے دیکھا کہ دھاوا بولا گیا اور پھر اپوزیشن آ گئی کہ دیکھیں یہ پولیس کس طرح سے آ گئی اندر پارلمنٹ لوجز کا معاملہ تو وہ رک نہیں رہا اور اب دیکھیں عمران خان صاحب سخت تقریر کرتے ہیں تو بلاول کہتے ہیں جی میں ایسا سلوک کروں گا کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی ہماری برداشت سے باہر ہو گیا ہے شباز صحیف صاحب کہہ رہے ہیں جی لگام دو مجھے لگام دینا آتا ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہم بھی انکسینٹ بجا دیں گے تو یہ عمران خان صاحب اگر تھوڑا سا ریٹرک اپنا کم کر لیں وہ وزیراعظم ہیں تو شاید یہ اتنا رییکشن آیا اور پھر جب اتنا آتا ہے تو پھر دیکھیں کارکون کیا کرتے ہیں وہ سڑکے بند کرتے ہیں وہ بلوک کرتے ہیں توڑ پھڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے پہلی بات تو یہ آپ کلیر کر لیں کہ یہ عمران خان صاحب کی طرف سے انیشیئٹ نہیں کیا گیا اگر آپ ہسٹری کی بات کریں گے تو ماشاءاللہ آپ بھی جانتے ہیں بابر ڈوگر صاحب بھی جانتے ہیں بیورو چیز صاحب بھی جانتے ہوں گے کہ جناب پاکستان کی ہسٹری میں ایٹیز کے انڈ میں اسی نواز شریف اور اسی آل شریف نے سب سے پہلے مخالفین کی ماں و بہن و بیٹیوں سے لے کے مخالفین کی ذاتی زندگیوں کو کھنگالہ شروع کیا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ کے حوالے سے سر غلط کیا جو جو والگیریٹی کے اوپر مبنی الزامات اخبارات کے اوپر تقبیل رسالہ ہوتا تھا زندگی رسالہ ہوتا تھا ایٹی ایٹ سے لے کے نائٹی فور فائف تک تو ہم نے خود یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں دیکھی ہوئی ہیں جو جو گندے الزامات بینظیر بھٹو صاحبہ پہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوکے اور اس کے علاوہ اخبارات اور رسالوں میں یہ انہوں نے اس کا انیشیٹ کیا اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں جس دن آخری دن تھا بلاول زرداری کا وہ سپانسرڈ دو ہزار بندہ تیس تیس ہزار کے ٹھیکے پہ جو یہ لڑکانہ سے اور سن سے لائے تھے انہی کو ہر شہر میں بسوں سے اتارتے تھے انہی سے خطاب کرتے تھے پھر انہی کو بٹھاتے تھے پھر اگلے شہر میں وہ جب آخر میں اسلام آباد پہنچا تو تقریر میں آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نافات وزیر آزم کو اتارنے کا وقت آ گیا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں یہ کون سی زبان تھی یہ کون سی شستہ زبان تھی یہ کون سی شائستہ زبان تھی یہ کون سی ایتھک کے اوپر اور اخلاق کے اوپر اور موریلٹی کے اوپر موریلٹی زبان تھی اس طرح کی الٹی سیدھی زبانیں تو یہ بھی استعمال کرتے ہیں یہ تو عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے اوپر بھی اور ان کی لائف پہ بھی یہ تو عمران خان صاحب کی موسیز کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں کرتے رہے اچھا جب غلط کر رہے ہیں تو پھر آگے سے سنیں گے نا سر جب سنیں گے نا غلط چیز کا جواب غلط اگر دیا جاگا تو بڑے گا ناکو اور تو بھئی سیاست کے اندر یہ چیز ہوتی ہے بھائی جن سیاست کے اندر یہ کوئی ہم ممبر رسول پہ تو نعوذ باللہ مازاللہ نہیں بیٹھے ہوئے مسجدوں کے کہ آپ کہیں یار وہ مسجد کے اوپر ممبر پہ بیٹھے یہ کہہ رہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں کیوں کہہ رہے تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں سیاست ہے مجھے بریک رہے ہیں نیوز اپ ڈیٹس ہے آپ جس کابینہ کا حصہ ہے اسی کابینہ میں رہے ہیں علیم خان صاحب اب ان ملاقاتیں کریں میاں نواز شریف سے جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی اس طرح کی خبریں تو اس پر بھی آپ سے رائے جانے گے لیکن اس بریک کے بعد بریک کے دوران آپ نے دیکھا بریکی نیوز بول نیوز کی سکرین پر کہ جانگیر ترین گروپ کے بھی مزید دو لوگ جا کر وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار سے مل آئے ہیں تو ایک کر کے یہ لوگ جا رہے ہیں فیازو صلی اللہ صاحب یہ کیا جادو چلا رہے ہیں عثمان بزدار صاحب کہ لوگ ٹوٹ کر آ رہے ہیں لیکن یہ جادو علیم خان صاحب پر کیوں نہیں چلا وہ تو جا کر میاں نواز شریف سے مل لیے علیم خان صاحب سینر صبح وزیر تھے اور وہ جا کر مل رہے ہیں میاں نواز شریف سے یہ تو بہت بڑا دھچکا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جانگر سے پہلے شہواز شریف سے ملے یہاں پر فون پر نواز شریف سے بات کروائے گئی اور وہ یقین دھیانی ہی لینے کے لیے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کوئی گروپ ہے پورا ایم پی ایس کا ان کو انولیسک ٹکٹ ملے تو یہ تو بڑا دھچکا ہوگا طریقہ انصاف کے لیے دیکھو اسامہ میں آپ کے ایک چیز بتاؤں انسان ہمیشہ اپنی تدبیر پر بھروسہ کرتا ہے لیکن تقدیر غالب آتی ہے میں ساڑھے تین سال سے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بزدار صاحب کی قسمت اور تقدیر اچھی ہے ورنہ تو ساڑھے تین سال پہلے آپ لوگ ان کو اتار چکے تھے ویڈیا والے بھی اور تجزیہ نگار بھی اور انکرز بھی اور سارے جنہیں لیکن ساڑھے تین سال سے وہ نہیں اترے اب ساڑھے تین سال کے بعد تین سال اور ساتوہ مینہ شروع ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں وہ اتر رہے ہیں لیکن وہ قائم ہے وہ دائم ہے تو یہ بات ہے قسمتوں کی اور تقدیر کی تو ان کی تقدیر اچھی ہے تو جو اچھی تقدیر والا ہے اس کو دنیا والوں کی جو تدبیر ہے وہ نقصہ نہیں پوچھا سکتی باقی علیم خان صاحب کے حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کچھ ٹی وی چینلز نے چلایا ہے اگر وہ کریں گے تو ان کا اپنا ڈیسیئن ہوگا جہاں گیترین صاحب کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ جتنے لوگ ہیں وہ واپس آگئے انہوں نے کہا جی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں بجا آج میں بڑی تسلی سے آپ کو کچھ چیزیں کلیر کروں گا مسئلہ یہ تھا کہ آج سے ایک مہینہ پہلے تک رشیہ کے دورے سے پہلے تک جو مہنگائی تھی کوویڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی وہ بے تہاشا تھی اس کی وجہ سے پبلک کے اندر ہمارے پی ٹی آئی کی حکومت کی گرپ اور سے بڑی کم ہو چکی تھی میں خود گراس روٹ نویل کا پالٹیشن ہوں گلی محلوں کی سیاست کرتا ہوں لوگ ڈسٹرک تھے ایم این اے ایم پی ایز اب اگلا الیکشن سر پہ تھا وہ لوگ سوچ رہے تھے یار ہم کس طرح الیکشن جیتیں گے پبلک جو ہے وہ مہنگائی کے ایشو کو جناب بلیک میل کرے گی اس کو ایکس پلائٹ کرے گی لیکن پچھلے ایک مہینے میں آپ یقین جانے ایک سو اسی ڈگری کا فرق آیا ہے ورکرز میں بھی اور ووٹرز میں بھی اور عام عوام میں بھی اب عمران خان صاحب ایک ہیرو کے طور پر دوبارہ ابر کے سامنے آئے ہیں ساری دنیا اس بات کو جان چکی ہے پاکستان کے اندر کہ وہ بیرونی طاقتوں کا جو اجنڈا ہے اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ عمران خان ہے دوسری طرف بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ کوئی ناچ رہا ہے تو وہ آصف علی زرداری ہے وہ مولوی فضل الرمان ہے وہ شباز شریف اور رواز شریف ہیں رئی صحیح قصر جو ڈپلومیٹس تھے جینا یہاں پر بیرونی طاقتوں کے انہوں نے جو کھل کھلا کے ملاقاتیں کی چیزیں ساری کی ساری کھل کے آگئی فوج کے بڑے ہائی لیول کے سابق لیفٹین جنرلز اور بڑے سینئر تجزیہ نگار اور سینئر رہنماں انہوں نے کھل کے جناب اس کے اوپر اپنے بیان بازی کی اور اپنی چیزیں اور اندر کی باتیں نکالی اب عوام ہنڈرڈ پرسنٹ ذہنی طور پر امینار خان صاحب کو اپنا نجاب دہندہ اور اپنا ہیرو بنا چکی ہے اب وہ تمام ایم 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 پی ای جن کا تھوڑا سا ایمان ڈگمگا رہا تھا یا کمزور تھا وہ دوبارہ حسنے میں آگئے ہیں کہ کہ ٹکٹ کے چکروں میں کوئی نہیں ہے اگر کوئی اکا دکا اگر کوئی سوچ رہا ہے تو وہ اپنے پاؤں پر کلاری بار رہا ہے ایک بات نہیں سن لیں میں نے کل عمران خان صاحب کو بھی اس میٹنگ میں کہا جو ہماری میٹنگ جو ٹاپ کلاس کے ساتھ ہم منسٹر تھے جو عمران خان صاحب کے پندرہ سے بیس سال پرانے ساتھی تھے پہلے ایک میٹنگ وہ ہوئی ہے اس کی کوئی افیشل کوریج نہیں ہوئی اس میٹنگ کے اندر آدھا گھنٹہ جو میں نے خان صاحب کو پڑا اور میری پھر خان صاحب سے جو میں نے رائے دی میں نے خان صاحب کو کہا خان صاحب ہم ساروں کی عزت کو اور مان کو آپ نے بڑھایا ہے آج میں اپنے بچوں کے سامنے سینہ تان کے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے باپ نے اپنی ساری زندگی میں جو عالمی طاقتوں کے خلاف اور اس پاکستان کی خودداری کی جنگ لڑی سیاست میں آج تمہارا باپ اس لیڈر کی سر پرستی میں اس پارٹی کے اندر ہے کہ جو واقعیتاً اس وقت پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے تو ہمارا سر آپ نے فخر سے بلند کیا ہے ہماری بلا سے آپ اقتدار میں ہے یا آپ اقتدار سے باہر ہے ہمیں اس سے کوئی رز نہیں آپ آپوزیشن میں بھی آ جائیں گے تو ہم آپ کے شانہ بشانہ اس پاکستان کی جنگ لڑیں گے اور ہم آپ کی قیادت میں پاکستان کی سر بلندی کی اور ان چور اور ڈکیتوں کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے باوروڑکر صاحب ہم کو بالکل یکسو ہے بالکل کلیر لیکن فیاض صاحب نولی کے دعویٰ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پندرہ ایم این اے اور تیس کے قریب ایم پی ایز ان سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں اور آلماس اچھو کہ ٹکٹ فائنل ہو چکے ہیں وہ کہہ رہی جو انہوں نے تو ہمیں اپنے ستیفے جمع کروا دی ہیں اور جب چاہے انہوں نے کہہ ہم جب آپ کہیں گے ہم کھل کے سامنے آ جائیں گے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ان کو سامنے نہیں لانا چاہ رہے ہیں ادھر وائز وہ تو آنا چاہ رہے ہیں سامنے یہ جو الیکشن کی شانست ہوتی ہے نا یہ بڑی پیرہم ہوتی ہے اگر یہ بات ہے تو جو کھل کھلا کے دس بندے نور لیگ کے ادھر چل رہے ہیں دس بندے پشلے تین سال سے کھل کھلا کے جو ہمارے ساتھ پنجاب کے اندھر چل رہے ہیں جو دس میں سے تین پیپس پارٹی کے چل رہے ہیں ان کا اب کیا کہیں گے یہ چیزیں لگی رہتی ہیں باقی اللہ پاک کرم کرے گا بات سمپنسی ہے یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنے ہارے بھی تو بازی بات نہیں جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں عمران خان صاحب جس دھج کے ساتھ پاکستان کی جرت اور غیرت کی جنگ لڑتے ہوئے اس وقت ان بیرونی طاقتوں کے سٹوڈز ان کے خلاف کھڑے ہیں پوری پاکستانی کلون کا سر فخر سے بلند ہے باقی اقتدار ہے تب بھی ٹھیک نہیں ہے تب بھی ٹھیک صلاح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو اچھا کب آرہی ہے ہمیں اپوزیشن والا بھی عمران خان یہ آپ نے بڑا قبول ہے بڑا زبردست جملہ آپ نے کہا چوہان صاحب بڑا زبردست آپ نے کہا کہ جس دھج سے کوئی مقتل گیا وہ شان سلامت رہتی ہے تو مقتل کی طرف گامزن ہیں بھائی جی اگر تو عزت اور غیرت کے ساتھ انسان مقتل میں ہو یا اقتدار میں ہو وہ قابل عزت ہوتا ہے آپ بیرونی طاقتوں کے چرنوں پہ بیٹھ کے ڈبلیو ٹی پیٹسل کی چرنوں پہ بیٹھ کے اس کو کہیں کہ مجھے اقتدار دو اسلام کے نام پہ میں عوام کو بیوکوک بناوں گا اور تمہاری مرضی سے چلوں گا تو لکھ دی لانت ہے ایسے اقتدار پہ ایسے زندہ رہنے پہ اس سے اچھا ہے کہ انسان مقتل میں یعنی سلطان کیپو شہید کی طرح چلا جائے وہ بہتر ہے بیورو چیف صاحب اچھا چلے یہ بتائیں کہ کب تک آ رہی ہے تحریک عدم اعتماد یعنی ووٹنگ اس پر کب تک آپ دیکھ رہے ہوگی کیونکہ پہلے تو لگ رہا تھا اپوزیشن کو جلدی اب حکومت کو جلدی ہے کہ جلد از جلد وہ آ جائے یہ اب مرکز میں انہوں نے تیع کرنا ہے جب بھی تیع کریں گے اچھا افیان صاحب سی ایم پنجاب کو چینج کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ فاقی منسٹرز کی کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے کیا واقعی یہ درست ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کل کی میٹنگ کے اندر بھی خان صاحب نے بڑا کٹیگورک کے لیے کہا اور بات حقیقت ہے یار میں آپ کو صحیح بات ہوں ایک پروگرام کل رکھ لو عثمان بزدار صاحب کی پرفارمز پہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یار اگلا بندہ بولتا نہیں ہے اگلا بندہ اچھلتا نہیں ہے اگلا بندہ تھرکتا نہیں ہے اگلا بندہ ڈسکو ڈانس نہیں کرتا اگلا بندہ بیلے ڈانس نہیں کرتا اگلا بندہ جناب لڑیا نہیں ڈالتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر رہا او بھئی وہ کام اس نے جو کیا ہے وہ سارے نظر آتے ہیں آپ ایک پورا پروگرام رکھ لیں میں کمپیریزن کے ساتھ بتا دوں گا کہ پچھلے دس سالوں میں اس نام نے قاتلِ اللہ نے جو ٹیمپو بنایا ہوا تھا پچاس پچاس ارب روپیہ لگا کے اپنے استحارات کا اس کے ذریعے سے انہوں نے کتنا کام کیا اور عثمان بزدار نے کتنا کام کیا میں آپ کے سامنے سارا کپیریزن رکھ لیں ایک پرام پورا کرلو اس میں لیکن پھر بھی سارے لوگ ان کو ہٹانا چاہتے تھے پرفارمس تو پرفارمس تو بالکل نظر آ رہی ہے سر کہ جتنے پچھلے پانچ سالوں میں بلکہ دس سالوں میں چیف شیکٹری نہیں بدلے اتنے بزدار صاحب میں چیف شیکٹری بدلے اتنے آئی جی بدلے اتنے افیسنز بدلے دونو سوال لے لیں دونو سوال لے لیں سر مجھے ایک باپتہ ہے کن خان صاحب آئے کن خان صاحب آئے میری جتنے منسٹر سے بات ہے جتنے ایفیس سے بات ہے کوئی ایک انتے خوش نہیں ہے گندم کی ریلیز ہیلتھ ایشورس کارڈ زراد کے اندر کسانوں کو ہر فصل کی بروقت ادائیگی سنت کے اندر آپ کی ٹاپ کلاس کے انڈسٹریل زور انڈسٹریل سٹیٹس آپ کی ایڈوکیشن کے اندر یونیورسٹریوں کا قیام کالیجز کا قیام کوئی چیز بیرو چیف صاحب لے لو تعلق پہ یہ فلا چینج فلا چینج ہاں شباہ شریف نے دس سال ایک کوئی چیف سیکرٹری رکھیا سی ایک کوئی ہوم سیکرٹری رکھیا سی ہر ادارے کے ایک ہی کی سیکرٹری تا کیا باتیں کرتے ہیں اچھا لیکن جوان صاحب جو بابر صاحب نے بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک وزیر ایسا نہیں آپ خوش ہوں گے مجارٹی ان سے خوش نہیں ہے بزدار صاحب سے حتیٰ کہ عمران خان صاحب کو جو سینئر وزراء ہیں جو سینٹر میں انہوں نے بھی مشورہ یہ دے دیا کہ ہاں جی ان کو بدل دیں عمران خان صاحب کی نروز کی کہانی ہے وہ آساب کی یہ جنگ ہے نفسیات کی ہے وہ کھڑے ریولک بات ہے جی دعور صاحب نے کچھ ایڈ کرنا نہیں جی نہیں بلکل یہ بھائی میں نے کہا میری جتنے منسطر سے بات ہوئی کوئی ان کے حکمیں نہیں ہیں جی میں ہوں دا حکمیں سارے صاحب نے کیا تھا ترنا کلے ملانگے تو بیرار کو بتائیں گے آج آج مجھے کچھ ایکیز بتائیں سنیں 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 آج سے کوئی پندرہ دن پہلے آپ کی اسی پرام میں بیوروچیم صاحب نے میرے پر ایک الزام لگایا تھا اب بیوروچیم صاحب سکون میں ہے نا نہیں نہیں انہوں نے الزام لگایا دیکھیں میں واحد صبائی منسٹر ہوں بھئی آپ کو موقع دیا ہے میں واحد صبائی منسٹر ہوں میں واحد صبائی منسٹر ہوں جو پچھلے بیس دن سے فرنٹ فٹ کے اوپر دی 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 کوئی شکری کوئی شکری اس بات میں جس طرح سے آپ نے ان کو ڈیفینڈ کیا اور جس طرح سے آپ کار رہے ہیں اور جو ان کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ نے اس دن بھی بات کی آج بھی آپ نے بات کی اس میں کوئی شکریہ نہیں کہ ابھی اس پورے ٹائم میں جو کرائیسس کا ٹائم چاہ رہا ہے کوئی بھی اس طرح سے باہر بات نہیں کر رہا کوئی اس طرح سے ڈیفینڈ نہیں کر رہا آپ نے واقعی ان کا حق ادا کیا ہے سارے گلے ختم غلام مرتضی صاحب سے سارے گلے ختم فینش ہوگے آپ سارے تاڑے گلے سی ہوں نہ تو پھر بھی کوئی گلہ نہیں چلے میرا خیال ہے بریک کا ٹائم ہو گیا چلے فیازو حسن چواند صاحب صبحی وزید اور تحقین صاحب کے سینئر رہنمہ آپ نے ہمیں وقت دیا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا جناب صاحب آپ ہر سوال اب نے سکیا ہے انہوں نے جواب دیا ہے بریک لیتے ہیں جو پاکستان بھارت کو جواب دے رہا ہے اس کے حوالے سے ڈی جی آئی سپی آر نے ایک بریفنگ دی پریس کانفرنس کی اور اس میں بتایا کہ ایک ہم تو اس کو اپنی زمان مزائل کہیں گے انہوں نے ایک اوبجیکٹ کہا کہ ایک جو آیا بڑی تیزی سے اور اس کو پھر گرا دیا گیا اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بھارت کی طرف سے اس کو مانا گیا ہے کہ جی غلطی سے چال گیا جی کوئی مزائل ہم آم مزائل کہیں گے لیکن بہرحال اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی اطلاح نہیں تھا لیکن ایک ایسا ایک پروجیکٹ آیا جو بڑی تیزی سے پاکستان کی طرف اس کا رخ مڑا بھارت میں تھا تو اب لگ رہا ہے کہ انہوں کا کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ یہ ناکام ہوا لیکن دوسری طرف اب یہ خبر بھی آئی ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے قریب مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں ایک ہلیکوپٹر بھی بھارت کا گر گیا ہے اب اس کی بھی انویسٹیگیشن کریں گے اچھا غلامتر صاحب دو چیزیں دو بڑی ہام ڈیویلپمنٹ ہیں ایک تو یہ جس طرح سے پاکستان کی پریپیرڈنیس نظر آ رہی ہے تیاری نظر آ رہی ہے اور دونوں واقعات میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت کو ٹیکنالوجی کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہے پریپیرڈنیس میں بڑا مسئلہ ہے سہائیت میں چاہے ابھی ہلیکوپٹر کرنے کا پتہ نہیں وہ کچھ بھی کہہ دیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کوئی کبوتر آ کے ٹکرا آ گیا تھا وہ بھی پاکستان سے آیا ہوگا کوئی کوئی گھبارہ آ جاتا ہے وہ بھی نہیں سمجھ جاتی لیکن یہ میزائل ان کا اس طرح سے اس کا راستہ بدلنا یہ ہونا یہ کیا اس پر تشویش بھی اظہار کرنا چاہیے اور پوری دنیا کو اس پر دیکھنا چاہیے یہ تو پورے خطے کے لئے خطرناک ہے کہ ان کا ٹیسٹ خراب ہو رہا ہے تو وہ کہیں بھی جارہا ہے میزائل بلکل آپ کی بات درست ہے یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اور بھارت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو میزرل سسٹم ہے انہیں اس میزرل سسٹم کے حوالے سے سیٹیفکیشن لینی چاہیے اور ہمیں بھی بہت خطرات ہیں دیگر ممالک کو بھی جو ساتھ ساتھ کتے کے ممالک ہیں ان کو بھی بہت سے خطرات ہیں روزانہ میزرل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں اور بھارت بھی کرتا ہے لیکن اس طرح کا غیر ذمہ درانہ قسم کا یہ جو سپرسونک اس طرف آیا یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم وضاحت کو فوری طور پر مان لیں اور ہم کہیں کہ ہاں جی بھارت نے یہ کہہ دیا ہے اور وہاں کوٹ آف انکوئری جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دی ہے تو یہ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہمیں اپنی انویسٹیکیشنز بھی اس حوالے سے کرنی ہے اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا اس جو ایکسکیوز ہے اس کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں یہ ہماری فورس نے اس کو دیکھنا ہے ڈیفینس نے ہمارے نے دیکھنا ہے لیکن یہ اس طرح تو کوئی بھی مزائل وہ تجربہ کریں تو کہیں خدا نکاسہ جی وہ ٹیکنیکل فالٹ آ گیا تھا اور وہ گر گیا یہ تو اس طرح نہیں ہوتا اس طرح کے تجربوں میں اور یہ کمرشل فلائٹس روڈ تھا یہاں پہ تین کمرشل فلائٹس اس ٹائم میں لاہور سے کراچی اور کراچی سے اسلامباد کی جو فلائٹس تھی وہ اس کے اوپر گزری ہیں اس وقت جب یہ اپجیکٹ ان کا جس کو وہ سپرسونک جو مزائل ہے یہ جس وقت گر ہے وہاں پہ تو یہ خدا نکاسہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا تھا تو اس کی ہمیں تو اس طرح کا جس طرح انٹرنیشنل ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو بھی پاکستان کو لکھنا ہوگا اور خود بھی اس حوالے سے انویسٹیگیشنز پاکستان کرے گا اور پھر اس کو جواب دیا جائے گا بھارت کو کہ کیا وہ واقعی ہم اس کو انہوں نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے اچھا اب میں نے چکے جی ٹین تھی کی بات کریں بابر صاحب اس پر آپ ذرا بات کر لیں پھر ہم نے جی ٹین کی بات کریں جو بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے مصنان صاحب بلکل حلام عوضہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھارت ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کے پاس لیٹس ٹیکنالوجی ہے اور وہ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں یہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے یہ ان کے انجینئز ہیں یہ ان کا ہیمن ریسورٹ ہے کہ وہاں سے سپر سونک کسی کا میزائل جو ہے وہ پتا چلتا جی گلتی سے چل گیا اور وہ سو کلومیٹر پاہستان کے اندر آ جاتا ہے کل خدا نہ ہاتا کسی کمرشہ فلائٹ کے ساتھ ٹکر آ جاتا ہے پورا خطہ جو ہے وہ اسے خطرے میں کیا پتا کل کوئی اور ایسی غلطی ہے اور وہاں پر پورا ایک مزائل سرسم بھی وہاں سے اڑ جائے کیا پتا کہ وہ کس چیز کو ہٹ کر جائے تو یہ چیزیں اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ بھارت کا دفاعی نظام جو ہے اس کی کیا نویت ہے کس قسم کا دفاعی نظام ہے سر پیسہ تو اتنا لگاتے ہیں پتا نہیں اربوں ڈالر کوئی سو ارب ڈالر کے قریب تو انہوں نے بجٹ پہنچا دیا اپنا سو ارب ڈالر کے قریب بجٹ پہنچا دیا ہے وہاں پر پلوانما اٹیک ہوتا ہے تو وہ جھلی ہوتا ہے پاہستان کے اندر جہاز لے کے آتے ہیں تو ہمارے جہاز اس کو گرا دیتے ہیں پھر ان کے پائلٹ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اگر وہ پائلٹ ابھی نندن نہ پکڑا جاتا انہوں نے ساری عمر نہیں ماننا تھا کہ یہ ہمارا جہاز ماں پر گر ہے لیکن چونکہ ابھی نندن پکڑا گیا سب کے سامنے آ گیا تو اس کو دوسرا آپشن کو ہی نہیں تھا ماننے کے تو پتہ نہیں یہ اس طرح کے کتنے واقعے ہوتے ہیں میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ سپرسونک میزائل یہاں پر آیا ہے بے تاشا دفعہ یہاں پر جو ان کے جسوسی کے تیارے ہیں جو میلنس تیارے ہیں بے تاشا میں نے یہاں پر گرتے رہتے ہیں قصور میں گرے میں نے خود قصور میں دکھا سیال کوٹ میں گرا بہت سارے ڈرونز گرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ جان بوجھ کے یہ اس طرح سے کیا جاتا ہے اور پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے ہمارے مزائل سسٹم کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ہماری ویجیلنس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ ساری ڈرامے بازی ہے یہ کہ جناب اچانک غلطی سے چل گیا اور چلا گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا اصل میں وہ سارے چیزیں آپ کا دفاعی سسٹم دفاعی سسٹم چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جان کی ایک ایسی چیز چھوڑ دی جو بعد میں ایک یوز کر لیا اور چیک کیا کہ جناب یہ کس طرح تک ویجیلنٹ ہے ان کا ریڈا سسٹم کیسا ہے کیا کرتے ہیں ریسپونس کتنی دیر میں دیتے ہیں یہ سارا کچھ اچھا اب غلاندر صاحب ایک بہت ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ بھارت نے کی یا کوشش کی کہ وہ جو بیلنس ہے وہ چینج ہو جس طرح اب غلاندر والا معاملہ آپ نے دیکھا اور اس کے بعد خود موڈی نے کہا ہمارے پاس رافل ہوتے تو یہ نہ ہوتا پھر اربوں ڈالر کوئی دس ارب ڈالر لگائے ہیں انہوں نے رافل منگوائے ہیں اب یہ جو جے ٹین سی آیا ہے یہ اس کے مقابلے پر ہے یہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے اور اس سے اب بیلنس دوبارہ قائم ہو گیا اب بھارت کیا کرے گا وہ تو شاید اس سے پچھلی جنرلیشن میں رہ گیا اور پاکستان تو خود بھی تیار کر رہا ہے جے ایف سیونٹین تھنڈر تو بھارت تو ہر طرح سے اس کو منٹینس میں پرابلم وہ روس کا بھی اصلاح امریکہ کا بھی فرانس کا بھی ہر طرح وہ مکسہ ہو گیا ہے تو یہ پاکستان نے کتنی بڑی ڈیویلپمنٹ کر کے دکھائی ہے یہ جے ٹین کا آنا پاکستان الحمدللہ اس حوالے سے ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا جو ائر فورس ہے اور ہماری دیگر فورسز ہیں وہ انڈیجنس اب جو ایمونیشن ہے اس کو تیار کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا ایکیومنٹ بھی بنا رہے ہیں اس طرح سے جو یہ ہمارا پروجیکٹ تھا جس کی آج وزیراعظم صاحب اس وقت وہاں پہ گئے اور یہ پروجیکٹ لائے گیش کی رونمائی ہوئی تو یہ خصوصی طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے دفاع کو نقابل تسخیر بنانے میں کم پیسوں میں کم بجٹ میں ہماری فورسز کا بہت زیادہ کردار ہے اور یہ پاک چینہ تعاون بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی کوششیں ہیں کون چاہتا ہے کسی بھی ہم باہر کی پوری دنیا کے ڈیفینس سسٹم کو دیکھتے ہیں کون چاہتا ہے کہ وہ خود بنائے لوگ جو فیسلز ہیں باہر کی دنیا میں وہ کہتے ہیں باہر سے اسلح خریدیں کمیشن ملے گا ہمارے افیسلز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں بنائیں گے ہم یہیں اپنے ملک کے پیسے بچائیں گے ہم ڈالرز میں پیمنٹ نہیں کر سکتے تو ہم نے اس دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کے پاس جو بھی ہتیار رافیل ہو اس کے پاس ایف سکسٹین ہو اس کے پاس جو کچھ بھی ہو الحمدللہ اتنی تعداد میں نہ ہو لیکن اس سے سو گناہ زیادہ ہزار گناہ زیادہ جذبہ ہمارے جوانوں میں موجود ہے آپ نے ستائیس فروری کو بھی دیکھا تھا اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ کبھی اس طرح کی جرت کی تو پھر بھی ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں گے ہماری فورسز وہ کام کریں گی جو انشاءاللہ ان کے سوچ میں بھی نہیں ہوگا بھارت کے اور یہ جو انہوں نے کیا ہے میزل کا اس کے اوپر بھی میں بتاؤں کہ اگر خدا نہ خاصہ یہ ہم آئیے ایے کو بھی ہم شکایت لگائیں گے اس کی وہاں کو بھی لکھیں گے کہ یہ اگر اس کے ساتھ کوئی اس اوبجیکٹ کے ساتھ کچھ اور چیز ہوتی یا یہ رزانہ اگر بزل تجربے کرتے ہیں کہ اتنی رینج کا ہم نے تجربہ کال لیا ہے اور اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوتی تو پھر کیا ہو سکتا تھا پاپوڈوگر صاحب یہ پاکستان نے نہلے پر دہلا یا اس سے بھی بڑھ کر کچھ کام کر کے دکھا دیا ہے وہ جو ہمیشہ بیلنس اسنا نوکلئر پاپر کا تھا پہلے بھارت نے وہ کام شروع کیا پاکستان نے اس سے بھی اچھی ٹکنالوجی اس سے بھی سستہ ایٹم مم بنا کر دکھا دیا اس سے بھی آگے نکل گیا یہ ہوئی کام ہوئے آج بلکل سر جی ایف جی ٹین سی جو ہے یہ بڑا زبردست لائٹ ویٹ ائر کرافٹ ہے آپ دیکھیں کہ انڈیا اس سے پہلے ملک تیارے استعمال کر رہا تھا جیٹ تیارے نہیں بنا سکا تیجہ بناتے ہیں لیکن اس کا کوئی خریدار نہیں ملتا خریدار کوئی نہیں ملتا اور وہ کامیاب نہیں ہے سامسا آپ کی مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے اور یہ آپ سنگل انڈی ایف سانٹین نوارے کتنے ہیں اس سب تو آپ سمجھیں نائجیریا سے لے کر ہر طرف ان کا چھانڈ ہے آپ بھک رہے ہیں اس قیمت میں اس طرح کے جہاز دنیا میں کئی اور اویلیبل نہیں ہیں یہاں اگر آپ یورپ کے پاس جاتے تو بڑے بڑے مہنگے جہاز ہیں جو فورڈی نہیں کیا جا سکتی ہے آپ ایک سستہ اور بہترین آپ نے بنایا جہاز پاکستان نے بڑا برپ لیا ہے تو جناب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسی طرح سے ہمارے دفاعی صلیت ہے انشاءاللہ آنے گا لے دنوں میں اور مضبوط ہوگی ہم دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ کہ کوئی خبر رہ نہ جائے